ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک طاقتور وزیر جو نہ صرف حکومت کے بہت قریب ہے یعنی نہ صرف وزیراعظم عمران خان کے بہت قریب ہے بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس سے پاکستان کے فیصلہ ساز ہلکے بھی کہا جاتا ہے ان کے بھی قریب ہے اس طاقتور وزیر کے استیفے کے متعلق جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کا نام کس بہت بڑے سکینڈل کی زد میں آیا ہے یہ ایک ایسا سکینڈل ہے جس کی زد میں بڑی بڑی حکومتی شخصیات آ چکی ہیں اور اس وقت یہی وہ سکینڈل ہے جس نے حکومتی صفوں میں کھلبلی مچا رکھی ہے شیخ رشید احمد کی ایک سو پچاس کنال کی ارازی کی فروغ کا اصل معاملہ کیا ہے یہ ارازی کسے بیچی گئی کتنے میں بیچی گئی اور اس کا ریٹ کس طریقے سے لگایا گیا اور یہ جو ارازی شیخ رشید احمد نے بیچی اس کا تعلق ایک بہت بڑے سکینڈل سے کیسے جڑا جا رہا ہے اور مزید کون سی شخصیات اس سکینڈل کی زد میں آنے والی ہیں ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی شیخ رشید احمد کا نام کس بہت بڑے سکینڈل سے جوڑا جا رہا ہے اور ان کی کچھ راضی کو ایک حالیہ سکینڈل کے حوالے سے کیوں بہت ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ پرسرار نویت کی کچھ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اور یہ جو پورا پرسرار معاملہ ہے اصل میں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس معاملے کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے اور بہائنڈ دا سینز یہ پورا سکینڈل سامنے کیسے آیا اور اس کے کرداروں کی نشاندہی کیسے ہوئی تو معاملہ یہ ہے کہ وزیراعظم آفس میں کیا کچھ ہوتا رہا سب سے پہلے وہاں ہونے والے ایک واقع سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے ایک بڑی شخصیت کو اپنے آفس بولایا تھا اور جب انہوں نے اس شخصیت کو آفس میں بولایا تو ان سے کچھ بڑے ہی تند و تیز قسم کے سوالات کیے لیکن یہ جو شخصیت ہے یہ وزیراعظم عمران خان سے مسلسل جھوٹ بولتی رہی مسلسل انہیں گمراہ کرتی رہی اور یہ جو سوالات تھے وزیراعظم عمران خان کے وہ اس وجہ سے بہت باعتماد طریقے سے کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایک انٹیلیجنس ریپورٹ پہلے سے موجود تھی اور تمام حقائق اور تمام ریکارڈ ان کے پاس پہلے ہی پہنچایا جا چکا تھا کسی خیرخواہ کی جانب سے اور جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ جو خیرخواہ ہوتے ہیں جب اس قسم کی اطلاع کسی وزیراعظم تک پہنچاتے ہیں تو اصل میں یہ خیرخواہ کن حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں اب جس شخصیت کو وزیراعظم عمران خان نے بولایا ان سے وزیراعظم نے پوچھا کہ یہ پوری جو رنگ روڈ سکینڈل آیا ہے اس میں آپ نے جو نقشہ تبدیل کیا رنگ روڈ کا اور اس کا ڈیزائن تبدیل کیا اس کے متعلق ذرا مجھے بتائیں کہ یہ سارا پورا عمل جو ہے یہ کیسے ہوا اور کس طرح سے یہ ڈیزائن تبدیل ہو گیا اب یہ جو شخصیت ہیں سابق کمیشنر راولپنڈی محمد محمود انہوں نے وزیراعظم عمران خان کے سامنے سریحاں جھوٹ بولنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی کسی قسم کی رنگ روڈ کا جو ڈیزائن ہے اس میں تبدیلی نہیں کی گئی اور نہ ہی اس کے نقشے میں کوئی ردو بدل کیا گیا اب جس وقت کمیشنر راولپنڈی محمد محمود نے یہ بات کی تو وزیراعظم عمران خان اسی وقت جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے ہائپر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے سامنے میرے مو پر جھوٹ بول رہے ہیں اور مجھے گمراہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد وزیراعظم عمران خان نے انہیں جو منظور شودہ نقشہ تھا رنگ روڈ کا وہ دکھایا اور اس کے بعد جو اس کو تبدیل کیا گیا پورے ڈیزائن کو کرپشن کے لیے وہ تبدیل شودہ نقشہ اور تبدیل شودہ ڈیزائن بھی دکھایا کمیشنر راولپنڈی کو جس کے بعد وہ لا جواب ہو گئے اب یہاں سے کہانی نے ایک بڑا دلچسپ موڑ لیا وزیراعظم عمران خان نے تو کمیشنر راولپنڈی کو ہٹانے کا فیصلہ کیا لیکن ان کے ایک قریبی ساتھی یعنی وزیراعظم عمران خان کے ہی ایک قریبی ساتھی جو کہ پچھلے کچھ عرصے میں ان کے سب سے قریبی دوست مانے جاتے ہیں وہ اس معاملے میں آن ٹپ کے اور انہوں نے وزیراعظم عمران خان سے کہا کہ کمیشنر راولپنڈی کو ان کے عہدے سے نہ ہٹایا جائے یہ تو بہت ہی زبردست کام کرنے والے کمیشنر ہیں اور جس قسم کے ترقیاتی کام یہ کروائیں گے اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا یعنی ہماری پارٹی کو بڑا فائدہ ہوگا لیکن وزیراعظم عمران خان نے اپنی اس قریبی شخصیت کی جو سفارش تھی کمیشنر راولپنڈی کو ان کے عہدے پر بحال کرنے کے لیے وہ سفارش رد کر دی اور یہ جو شخصیت راولپنڈی کمیشنر کو اپنے عہدے پر بحال کروانے کی کوشش کرتی رہی ان کا نام ہے ذلفی بخاری اب ذلفی بخاری کے حوالے سے ایک اور بہت سنسنی خیز ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اسی معاملے میں شیخ رشید کا نام کیسے سامنے آیا ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں تو پہلے آپ کو بتائیں کہ ذلفی بخاری سے تو وزیراعظم عمران خان نے استیفہ لے لیا ان کے دعووں کے برعکس یعنی ذلفی بخاری کا دعوی تو یہ تھا کہ انہوں نے رضاکارانہ طور پر استیفہ دیا لیکن وزیراعظم عمران خان نے اصل میں ان سے وضاحت مانگی تھی یہ ایک ون آن ون ملاقات تھی وزیراعظم عمران خان اور ذلفی بخاری کے درمیان اور ذلفی بخاری جب وزیراعظم عمران خان کو اپنے دلائل سے اور جو ان کا موقف تھا اس سے قائل نہیں کر سکے تو وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ آپ فل فور مصطفی ہوں اور جس دن ذلفی بخاری نے استیفہ دیا اسی دن ان کی وزیراعظم عمران خان سے ون آن ون ملاقات ہوئی تھی اب ذلفی بخاری کا معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا کیونکہ ذلفی بخاری نے استیفہ دینے کے بعد یہ کلیم کیا تھا کہ رنگ روڈ کے اطراف اگر ان کی یا ان کے عزیز و اقارب کی ایک انچ بھی زمین نکل آئے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے ان کو جو سزا قانون نافذ کرنے والے ادارے تجویز کریں گے وہ کھل کر اس سزا کو قبول کر لیں گے اور وہ چیلنج کرتے ہیں کہ رنگ روڈ کے اطراف ان کے کسی عزیز و اقارب کی زمین نہیں ہے اور نہ ہی ان کی اپنی زمین ہے لیکن بعد میں پتا یہ چلا کہ ذلفی بخاری کی جو ہمشیرہ ہیں سکینہ بخاری ان کی زمین بھی رنگ روڈ کے اطراف ہے وہ ایک ڈیولپر کمپنی میں پہلے شراکتدار بھی رہی اور خود اب ذلفی بخاری کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ رنگ روڈ کے اطراف ان کی ہمشیرہ کی زمین موجود ہے تاہم وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ رنگ روڈ میں کرپشن سے کوئی تعلق ہے ان کی ہمشیرہ کی زمین کا لیکن اس حوالے سے جو وضاحتیں ذلفی بخاری دے رہے ہیں وہ وضاحتیں قبول نہیں کی جا رہی جن حلقوں کو وہ وضاحتیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور وزیراعظم آفس میں بھی اس وضاحت کو قبول نہیں کیا جا رہا اب واپس آتے ہیں شیخ رشید کے معاملے پر تو شیخ رشید کا معاملہ یہ ہے کہ ایک اور ہاؤزنگ سوسائٹی ہے جس کا نام رنگ روڈ سکینڈل میں آیا یعنی کل ملا کر دس ہاؤزنگ سوسائٹیز تھیں جن کا نام اس سکینڈل میں آیا تھا اور وزیراعظم آفس سے براہ راست یہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر اس سکینڈل کی تحقیقات کر کے وزیراعظم آفس کو اپ ڈیٹ کیا جائے اب جن دس ہاؤزنگ سوسائٹیز کے نام ان میں اس سکینڈل میں سامنے آئے ان میں سے ایک ہاؤزنگ سوسائٹی کا تعلق ایک کاروباری تعلق شیخ رشید احمد کے ساتھ بھی سامنے آیا ہے اور یہ معاملہ بھی بڑا ہی پرسرار ہے اور اس حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ بڑی ہی دھماکہ خیز قسم کی ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ رنگ روڈ کے معاملے پر اب ایک ایسا رخ اس معاملے نے اختیار کر لیا ہے کہ نہ صرف شیخ رشید بلکہ کئی اور حکومتی شخصیات بھی اور شاید کچھ اور سیاسی شخصیات بھی جن کا حکومت سے تعلق نہیں ہیں وہ بھی اسکینڈل کی زد میں آئیں گے اور اسکینڈل کی زد میں آنے کے بعد ان کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے یعنی جلفی بخاری کے خلاف تو کاروائی ہو گئی غلام سرور کے اوپر اور ان کے بیٹے پر بہت سنگین الزامات ہیں لیکن اب شیخ رشید احمد کا کیا معاملہ سامنے آیا ہے اس معاملے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں تو بات یہ ہے اور معاملہ یہ ہے کہ ایک اور ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اور اس کا نام ہے لائف ریزیڈنشیا ہاؤزنگ سوسائٹی اور اس ہاؤزنگ سوسائٹی کے معاملات بڑے ہی پرسرار ہیں یہ ہاؤزنگ سوسائٹی جینوری میں ریجسٹر ہوئی تھی اور اس ہاؤزنگ سوسائٹی کو شیخ رشید احمد نے ایک سو چالیس کنال سے زائد زمین بیچی شیخ رشید احمد نے ایک ایسی ہاؤزنگ سوسائٹی جس کا نام رنگ روڈ سکینڈل میں آیا ہے جس کے مالکان کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے جس ہاؤزنگ سوسائٹی کے مالکان کو تحقیقاتی کمیٹی کے اجلاس میں بلایا گیا تھا اسی ہاؤزنگ سوسائٹی کو ریسنٹلی اپنی ایک سو چالیس کنال سے زائز زمین بیچی اور اس کا اعتراف اس ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو مالک ہیں انہوں نے بھی کیا ہے اور ہم نے کوشش کی تھی کہ شیخ رشید احمد کے جو قریبی ذرائیں ہیں ان سے بھی ان کا موقف لیا جائے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے اب اس حوالے سے جو دو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک تو یہ تصدیق ہوئی ہے کہ شیخ رشید احمد نے ریسنٹلی حال ہی میں اپنی ایک سو چالیس کنال ارازی اس ہاؤزنگ سوسائٹی کو بیچی یعنی یہ کوئی پانچ سال پرانا دس سال پرانا پندرہ سال پرانا قصہ نہیں ہے دوسری طرف جو یہ ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اس کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے بھی تصدیق کی ہے بازابتہ کہ یہ زمین بیچی گئی ہے ہمیں اور یہ زمین ہمیں شیخ رشید احمد کی جانے سے بیچی گئی ہے تاہم ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ زمین ہمیں مارکیٹ ریٹ کے مطابق بیچی گئی لیکن یہاں سوال کیا پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں جب رنگ روڈ کا سکینڈل آ چکا تھا اس سکینڈل کے اندر جو دس ہاؤزنگ سوسائٹی کے نام آئے تھے ان میں ایک ایسی سوسائٹی بھی شامل تھی جس کا نام لائف ریزیڈنشیا ہاؤزنگ سوسائٹی تھی تو ریسنٹلی اس سکینڈل کے آنے کے بعد جب شیخ رشید اگر اپنی ایک سو چالیس کنال زمین اسی سوسائٹی کو بیچتے ہیں جو اس وقت متنازع ہو چکی ہے جس کے خلاف تحقیقات کی جاری ہیں تو پھر تو سوالات تو اٹھیں گے کہ شیخ رشید کو اس وقت اپنی ایک سو چالیس کنال ارازی اس آوزنگ سوسائٹی کو بیچنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اب اس پر شیخ رشید کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو زمین بیچی گئی یہ تو شیخ رشید کا قانونی حق ہے ظاہر ہے کہ کسی کا بھی قانونی حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی زمین کو فروغ کرے اور انہوں نے یہ تاثر بھی دیا کہ اس کا رنگ روڈ سکینڈل سے کوئی تعلق نہیں لیکن اس سوال کا کوئی جواب نہیں آیا کہ آخر رنگ روڈ سکینڈل آنے کے بعد اس آوزنگ سوسائٹی کو ریسنٹلی جس کا نام رنگ روڈ کرپشن سکینڈل میں بازابتہ شامل ہے جس کے خلاف وزیراعظم آفس نے تحقیقات کا حکم دیا اسی آوزنگ سوسائٹی کو اتنے متنازہ ماحول میں شیخ رشید صاحب نے اپنی ایک سو چالیس کنال سے زائد زمین کیوں بیچی اب اسی وجہ سے کچھ ہلکے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ذلفی بخاری کا استیفہ آیا ہے جس طرح سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ غلام سرور خان کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے جو اس وقت تحریک انصاف کی سیاسی مجبوریاں ہیں اس کی وجہ سے شاید یہ کاروائی تھوڑی سی تاخیر کا شکار ہو جائے اور اس کے بعد پھر شیخ رشید احمد کے خلاف بھی چونکہ یہ سوالات اٹھے ہیں شیخ رشید کا موقف اپنی جگہ لیکن ان سوالات کے جوابات ملنے ضروری ہیں اور اگر یہ تحقیقات کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اور ایک براہراس کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جس طرح سے یہ اراضی ایک متنازہ ماحول کے اندر بیچی گئی ایک متنازہ ہاؤزنگ سوسائٹی کو تو پھر یہ بات شیخ رشید کے استیفے اور ان کے خلاف کاروائی کی جانب بھی جا سکتی ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ